فعوذ باللہ والسلام الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمائن رب شوح لی صدری ویسر لی امری و احلو لقدہ دم اللی سانی یفقہو قولی رب نازدنا علمہ کیا حال ہیں سب کے الحمد للہ کا شکر آپ سنائیں کلاس میں کون کون آیا ہوئے ہیں میں دیکھوں زیادہ عربی قرامر کلاس نمبر ہے اکیس تاریخ ہے اٹھائیس سپٹمبر بسم اللہ کرتے ہیں انشاءاللہ جی ہم لوگ جو دیکھ رہے تھے اراب کا ٹاپک چل رہا تھا پیج نمبر فورٹی ون آج جو ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے جمع سالم مذکر یا جمع مذکر سالم ایسے آگے پیچھے آپ کرلیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کیا ہم نے پڑھا تھا اراب کیسا ہوتا ہے کیسے شو کرتے ہیں اس کا جمع مذکر سالم کا رفا نصب جل میں رفا میں کیا ہوتا ہے اونا پھر واو کو ہم کس میں چینج کر دیتے ہیں نصب اور جل میں یا میں رائٹ دیکھو باقی سب ویسے ہی ہے نا اب کیا یا کے بیسٹ ون کون ہے کسرا تو ہم کسرا لگا دیں گے یا تک دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھو واو کا بیسٹ ون دمہ ہے تو دمہ پیچھے آ جاتا ہے یا کا بیسٹ ون کون ہے کسرا تو پیچھے کسرا آ جاتی ہے اس کے مناسب حرکت اونا اینہ اینہ نصب جل میں سیم ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ دیکھیں کیا وہ بتا رہے ہیں واحد مذکر اسمہ سے جو جمع سالم بنا تھا وہ ہی اس کی مرفوش شکل ہے جیسے مسلم کا اس بک میں کیا بتا رہا تھا مسلمونہ اب دیکھیں مسلم پہ کوئی اعراب نہیں انہیں نے ڈالا ہوا ٹھیک ہے اعراب ہے کوئی یہاں پہ مسلم پہ کچھ اعراب نظر آ رہا ہے مسلم پہ نہیں 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 ہے نا انہیں نے مسلم کی جمع مسلمونہ بنائی تھی تو اب وہ یہاں پہ اب نصب اور جر کا اعراب بتائیں گے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے مسلمونہ مسلم کی جمع مسلمونہ بنائی تھی یہ کونسی حالت ہے حالت رفع یعنی کہ یہ مرفو ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگر اس مسلمونہ کو ہم مسلمونہ اس کو ہم اگر چینج کریں اور مفرد بنا دیں واحد بنا دیں تو اب میں کیا اعراب لگاؤں گی یہاں پہ مسلم پہ کیا ہے اعراب آنا چاہیے مسلمونہ سے مجھے مفرد اس کا بنانا ہے کیا بنے گا مسلمون جی کیونکہ حالت رفع ہے نا مرفو ہے مسلمونہ جی تو مجھے اس کی بھی جب مفرد بناوں گی تو اس کی بھی حالت رفع رکھنی ہے مجھے ٹھیک ہے چلے آگے مسلمونہ میں آنے والی واو کو اگر یا سے بدل دیا جائے جیسے یہاں پہ واو کو یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے نا واو کو میں نے کس میں چینج کیا ہے یا میں یا میں بدل دیا جائے اور یا کے ماقب مناسب حرکت زیر لگا دی جائے تو وہ اس کی منصوب اور مجھرود صورت بن جاتی ہے وہی سمپل وہی اونا اینہ اینہ سمپل وہی چیز ہے تو مسلمونہ سے اب نصب بجھے کیا بن جائے گی مسلمینہ مسلمینہ ٹھیک ہے یہ آپ کر لیں مرفو ہے اب ہم نے دو ٹرمز نہیں سیکھے نا مرفو اور ساری تین مرفو منصوب مجھرود 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 کوئی بھی ہو سکتی ہے دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ دونوں دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمع سالم مزتر اسمان اونہ آپ کے بک میں ایسے علف کے ساتھ لکھا ہے حمزہ تو یہ اس کو ایسے لکھ لیں آپ جیسے میں نے لکھا بھئی آپ پہ جو ڈاش ہے یہ کس کو رپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہاں بھی کوئی حرف ہوگا ٹھیک ہے یہ آواز اونہ کی آواز کے ساتھ مرفو اور اینہ اینہ کی آواز کے ساتھ مرفو اور اینہ منصوب اور مجدود ہوں گے چلیں جی اب یہاں پہ وہ ایکزامپلز دے رہے ہیں مرفو منصوب مجدود مؤمنونہ مؤمنینہ مؤمنینہ خالدونہ خالدینہ خالدینہ ہمیں اچھے سے آتا ہے سب کو یہ ٹھیک ہے اب انشاءاللہ اس کی پریکٹس آر ہو جائے گی جب آپ کو ہمک ملے گا اس کا اب آپ نے کیا دھیان رکھنا ہے اس پہ یہ کیا ہے یہ آپ نے مسنی کرنا جس کو میں ہائیلائٹ کر رہی ہوں کیا ہے کس کو ہائیلائٹ کیے بنا حمزہ کو حمزہ کو ٹھیک ہے اور وہ ساکر نے مؤمنی مؤمنونہ ٹھیک ہے ہم ساکر نے واو نہیں واو کلسی ہے اس کی یار رکھیں اچھا ابھی بھی آپ لوگ کیا مؤمنس کو اس پہ حمزہ ساکن ہوگا یا زبر آئے گی بتائیے اب آپ مجھے کیا آئے گی میں حمزہ کو کیسے لکھوں کیسے بولتے ہیں آپ لوگ کیونکہ آگے شدہ ہے نا ٹھیک ہے شدہ دو نون ہے ایک ساکر ہے اور دوسرا اس کو ایسے دیکھیں ہمارک میں میری یہی مسٹیکس تھی آہ جی تو میں آپ ہی کے لیے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کے لیے ہی میں بتا رہی ہوں یہ ایس شدہ دو نون ہے پہلا ساکر اور دوسرا حرکت واہ ٹھیک ہے تو آپ کا یہ اور آپ نے یہ واو جو ہے واو کے اوپر لکھنی ہے یہاں سائیڈ وائٹ پہ کہیں نہیں لکھنی ہے ٹھیک ہے یہ واو کے اوپر آنا چاہیے پتہ چلے کہ یہ واو کلسی ہے اس کی اچھا یہاں پہ کچھ لوگوں نے اس طرح کچھ ورڈز ہیں جیسے اگر کتاب ہے میں اگزامپل دے رہی ہوں مجھے ورڈز یاد نہیں ہے کتاب ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو کتاب لیکن وہاں پہ سکون ہم نے نہیں ڈالنا اوکے کچھ لوگوں نے ایسے کیا ہوئے جو مفتد ورڈز ہی ہیں وہاں پہ انہیں سکون اوپر ڈال دیا سکون نہیں ڈالنا بس آپ نے کچھ اعراب نہیں لکھنا نہ ساکن بنانے نہ کچھ نہیں لکھنا جو ہم وقت تھا آپ لوگ اس میں جی آپ کا یہ ہم وقت ہو جائے گا مرفوع منصوب مجرور آپ کے کیا ہے جمع سالم ہے اور یہ کونسی حالت میں انہیں نے دیئے ہوئے حالت مرفوع اسمہ ہیں ان کو اپنے منصوب اور مجرور بنانے سب کو یہ ہم وقت ہو جائے گا پیج نمبر فورٹی ٹو میں نے کہا ہے اب آگے آجیں پیج فورٹی ٹو میں مسنہ کا ہم نے چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے ہم مفرد سے سیدھا اس پر جمع پہ آئے ہیں جمع مونس سالم اسمہ کا اعراب جمع سالم مونس اسمہ کی لمبی تا پر دو پیش لگا کر مرفوع دو پیش لگا کر مرفوع اور دو زیر لگا کر منصوب اور مجرور صورت بنائی جاتی ہے مسلمات ہیں آپ نے مرفوع مسلمات ان مسلمات ان مسلمات ان یہ آپ کا ہو گیا مرفوع منصوب مجرور ٹھیک ہے جی اچھا گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمع سالم مونس اسمہ آتن لڑی پانا ہے مو کھولیں کہ آواز کے ساتھ مرفوع اور آتن مارس کی ایسا ہوں کہ یہ آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آگے پیج 44 یہ یہ بھی آپ کا ہمک ہو جائے گا پیج 44 تو یہ سارے آپ اس میں کر لیجے گا اچھا ایک اور چیز یہ کیا لکھا ہے یہاں پہ میں نے لاس کاس میں بتایا تھا نا کیا ہے یہ ورڈ آیا ٹھیک ہے تو آپ کی یہاں پہ انہوں نے کھڑی زبر لگائی بھی ہے کھڑی زبر نہیں لگائیں آپ اس کو مد مد میں لکھیں ٹھیک ہے یہ مد جیسے ہم آدم لکھتے ہیں یہ مد کے ساتھ کھڑی زبر نہیں لگانا مفرد میں کیا ہے ایسے وہ بھی مد کے ساتھ آیا یہ جمع ہو گئی چلیں یہ ہو گیا اور آپ کا اچھا یہاں پہ یہ آپ میں بتا دوں دیکھیں ہم ہمک میں بھی دیا تھا جنہوں نے یہاں پہ حجرات لکھا ہے نا ساکن کیونکہ مفرد کیا تھا مفرد دیا ہوا تھا واحد واحد آپا جی مفرد یعنی واحد جیم کیا ہے ساکن ہے ٹھیک ہے جیسے گورفہ گورفہ ٹھیک ہے نا رو کیا ہے یہاں پہ ساکن ہے یہاں پہ جیم ساکن ہے آپ لوگوں نے اس کی جمع بنے حج اسی طرح انجیم ساکن رکھا ہے ایسے بنائی نا کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے خطوات ہاں کسی نے خطوات کا خطوات لکھا اب مجھے کوئی بتائے گا آپ میں جن جنہوں نے جیم کو یارا کو تو کو جمع بناتے ہوئے دمہ دی ہے آپ لوگوں نے کیوں دی ہے کیا وجہ ہے ٹھیک ہے جنہوں نے مفرد سے سیم ویسے ہی بنایا جیم ساکن رکھا ہے رو ساکن رکھا ہے خطوات تو ساکن رکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور جیم پہ دمہ لگا دی ہے رو پہ بھی دمہ تو پہ بھی دمہ وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ یہ دیکھیں حجرہ کہ میں آپ کو دکھاؤں ڈاکٹر بروہیم کی بک سے حجرہ اب یہ جیم کیا ہے مفرد میں کیا ساکن ہے اسی طرح غرفہ خطوات یہ سب کیا ہے ساکن سیکنڈ جو لیٹر ہے وہ ساکن ہے اس کی جمع دیکھیں یہ چار ایک دو تین تین جگہ اس طرح آ رہی ہے اور ایک اور جمع مقصر بھی بنتی ہے تو ایک ورڈ کی ڈیفرنٹ جمع بھی آتی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں حجرات جیم ساکن سیم ویسی جیسے آپ نے مفرد میں ہے اب دیکھیں جیم کی حرکت یہاں پہ کیا آ رہی ہے زبر آ رہی ہے جیم کو آپ زبر بھی دے سکتے ہو جیم پہ آپ دمہ بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے تو سیم اسی طرح غرفہ جو ہے غرفہ پہ بھی آپ راہ پہ راہ ساکن بھی ہو سکتا ہے اس کو آپ پیش بھی دے سکتے ہو اس کو آپ زبر بھی دے سکتے ہو اور اس کی جمع مقصر بھی آتی ہے قرآن میں آئی بھی ہے ایک ورڈ کے ڈیفرنٹ جمع بھی ہوتے ہیں ہمارے اپنی لینگوش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور میں نے یہ بتایا اس لیے کیونکہ آپ کی بک میں بھی آ گیا تھا ٹھیک ہے ورنہ میں میں نے سمپل ابھی وہی لے کے جانا تھا جیسے مفرد ہے اسی کے حساب سے لے کے جانا تھا ورٹ آپ کی بک رونہ نے دے دیا اس طرح تو میں نے حجرات یہ دیکھیں حجرات انشاءاللہ اوکی ڈیفرن ڈائلیکٹ سے ہوتے ہیں بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ ہوتا جائے گا ہم سمپل رکھ رہے ہیں انشاءاللہ باقی ساتھ ساتھ سیکھتے جاؤں گے آپ لوگ اسی طرح چلیں جی اوکی اب آگے آجیں آہ جمع مقصر مذکر اور مونس اب کیا جمع مقصر اسمہ کا اعراب جمع مقصر ہمیں پتا ہے اس میں مذکر ہے مونس ایجنز کے حساب سے تو اب وہ کیا بتا رہے ہیں جمع مقصر مذکر اور مونس اسمہ کا اعراب بھی واحد مذکر اور مونس اسمہ کی طرح ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے ان کا اعراب واحد مذکر مونس کا اور آپ کیسے شو کرتے ہیں چارٹ بنوایا تھا نا میں نے آپ سے ٹھیک ہے نا ایسے مذکر و مونس ایسے شو کرتے ہیں نا یہ کون سے منصرف اسمہ ہاں ٹھیک ہے گھر منصرف گھر منصرف کا او او نہیں بندر بن جائے او او ٹھیک ہے یہ غیر منصرف کا یہ مفرد کے ہیں نا آپ کے واحد کے تو سیم ایسے ہی ایراب اور کس کے ہیں ان 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 او اا جمع مقصر کے بھی مقصر کے سٹارٹ بنا چکے میں ہیں آپ اس کو دوبارہ دے سکتے ہیں چلیں یہ میں چھوڑی ہوں یہ میں نے بول دیا آپ کو بتا دیا اب آگے آجائیں ریجال جمع مقصر ہے ریجال ان کیا ایراب ہے ان 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 نیسا کا میں نے آپ لوگ کو کیا بتایا تھے یہ جمع مقصر نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں عرب کونسی ہے اسم کونسا اسم ہے اسم جیسے ہم کہتے ہیں قوم اسم جمع ہے نیشن کلیکٹیو ناؤن جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں تو سیم اسی طرح نیسا بھی جونسا ہے یہ کیا اسم جمع ہے ہم انڈیا پاکستان کی بکس میں آپ کو ملے گا ہم لوگ کہتے ہیں انڈیا پاکستان والے کہ یہ جمع مقصر ہے لیکن عرب کہتے ہیں یہ جمع مقصر نہیں اسم جمع ہے اچھا نیسا ان نیسا ان نیسا ان اب دیکھ لیں یہاں پہ الیف ایڈ نہیں ہوا کیوں کیونکہ اس سے پہلے حمزہ سے پہلے الیف چلیں آپ لوگ یہاں لکھیں اسم جمع لکھیں کسی نے جی میں نے لکھیں لکھیں میں جو پوائنٹس دیتی ہوں آپ لوگ لکھیں چلیں اچھا اب پیج فورٹی سکس بھی ہے یہ بھی آپ کو ہم وقت ہو جائے گا اب یہاں پہ چلیں یہ بھی لکھیں اولاد میں کیا ہے یہ میں نے کیا کیا ہمزہ اس کو ڈالیں آپ لوگ اور یہاں پہ دیکھیں اکلام اصلی حمزہ آزان اب یہاں پہ انہوں نے ایسی کھڑی زبر دیئے کھڑی زبر کو ہٹائیں اور اس پہ مد دالنا آپ نے آزان ٹھیک ہے یہ اس کو کہتے ہیں کان جمع ہے یہ یہ سارے آپ کے کیا جمع مقصر ہے نا آپ نے کیا کرنا یہاں پہ جمع مقصر ہے مرفوع منصوب مجرور ان کے آپ نے کرنا ہے اچھا اور یہاں پہ ایک اور یہ وجوہ ہے انہوں نے ایسے ڈالا ہوا ہے ایسے نہیں آئے گا وجوہ ہاں اس کو چیت کر لیں آپ لوگ ان میں جن میں میں نے دیکھ ہے حمزہ اصلی حمزہ یہ سب آپ لوگ بھی کر لیں اس کو چینج چلیں آج انشاءاللہ مجھے ختم کرنا نکرہ نکرہ واحد اور جمع مکسر مذکر مونس اور جمع سالم مونس اسمہ پر ال داخل ہونے کی صورت میں اسمہ کے آخر میں آنے والی تنوین ختم ہو جاتی ہے کیا مطلب ہوا اس کو سمپل اگر ہم اس پورے جملے کو سمپل کریں کیا ہوگا جن جن لگائیں گے تو تنوین ایک ساتھ نہیں ہوتی جن اسمہ پر تنوین آتی ہے ان کی تنوین ختم ہو جائے گی اسم پر ٹھیک ہے آپ کیا لکھ لیں اس کو آسان کیا الفاظ میں جن اسمہ پر آپ پورا یہ یاد کرنے کی وجہ نکرہ واحد جمع مکسر جمع سالم مونس اس کی وجہ جن اسمہ پر تنوین آتی ان کی تنوین ختم ہو جائے گی جب ال داخل ہوگا ال اور تنوین ایک اسم پر اکٹھے نہیں آسکتے جی راجول ان اب یہ دیکھو انہیں نے بتایا مرفوع منصوب مجرود ان کی رجال نیسہ اب یہاں پر اسم جمع کر لیں اسم جمع یہ ان اسمہ پر ال داخل ہونے کے بعد کیا ہو جائے گا رجول ان تھا رجول ان کیا ہو گیا تنوین ختم ہو جائے گی اب یہاں پہ الف کیوں نہیں آیا یہاں پہ کیوں نہیں آیا الف جی تہل میں ال ہے اس لئے تنوین ختم ہو جاتا ایک زبر کے ساتھ جی شرط کیا تھی اس کی ال آنے کی یہاں پہ حالت نصب میں ہوتا ہے یہ الف آتا ہے تو شرط کیا ہوتی ہے کہ پیچھے کیا ہو دو زبر کے ساتھ آتا ہے یہ الف زائد ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ کیوں نہیں آئے کیونکہ دو زبر ہی نہیں ہے یہاں پہ تو بات ہی نہیں بنتی کی لئے ہے آئے گا نہیں آئے گا یہاں پہ تو ہے نہیں کیونکہ دو زبر نہیں ہے اس کے بعد مجرور یہ ہو گیا سب میں دیکھ جمع مقصر اور کیا کہتے ہیں جمع مونت سالم آگئے آپ کے یہاں پہ ان سب پہ ہم نے ال داخل کر کے ان کو کرنا مرفوع منصوب مجرور اچھا سما واد اس کو بھی آپ کر لیں آیات کو مد آئے گی یہاں پہ یہ بھی ٹھیک لیں سما واد دیکھیں سما واد یہ جو انہوں نے لکھا ہوئے کھڑی زبر کے ساتھ یہ مصف میں آتا مصف میں ایسے مصف میں جب بھی آیا ایسے آیا کھڑی زبر کے ساتھ دو کھڑی زبر آتی ایک دفعہ صرف ایک دفعہ ایسے الف کے ساتھ آت ان کی جو الف ہے نا وہ آیا یہ ایک دفعہ آیا پورے قرآن میں یہ الف کے ساتھ آیا ہمیشہ آیا عام عربی میں ایسے لکھتے ہیں یہاں پر میں دوبارہ بتا رہی ہوں آپ لوگ کو امید ہے کہ آپ لوگ کو یاد ہوگا میم کے بعد ایک علف ہوتا ہے عربی مصف میں اردو مصف میں تو میم کے اوپر ہی ہوئے گا ایسے یہ مصف کا سٹائل ہے عربی مصف میں میم پہ زبر اور اس کے بعد ایک علف ہوگا تو پڑھنا کہ اس کے ہو ما ٹو کاؤنٹ ٹھیک ہے لیکن عام عربی میں ہم نہیں لکھتے ہیں کھڑی زبر علف سکریرہ جس کہ ہم ایسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ لوگ نے آگے لگا کے ملف منصوب مجرور کرنا وہ اس کے ساتھ کرنا یہ جو میں لکھتا ہو ہے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زوفیا یہ تھوڑی کنجیزن ہے سماوات بولیں گے یا سماوات یہ ہے نا یہاں پر ایک علف ہے اچھا اس کو میں کھول کے بتا لیکن ڈاکٹر بہیب نے کہا تھا میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گے ان کا یہ اس پر لکھیں پڑھیں سماوات 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 لکھیں لکھیں کھڑا زبر نہیں لکھیں نا ایک منٹ سماوات اس کو کیسے پڑھتے ہم لوگ ایسے نا جی یہ علف لکھا نہیں جاتا ہمارے عردو مصف میں یہاں عربی مصف میں بھی ہے یہاں پہ ایک علف سغیرہ دیکھتے ہیں وہ پتانے کے لیے کہ اس کو ایسے پڑھا جاتا ہے کہ علف ہے وہاں پہ آپ نے پرناؤنس کرنا ہے لیکن وہ علف لکھا نہیں جاتا مصف میں یا ہمارے انڈیا پاکستان میں آم ہادہ خڑی علف یہ کیا کہتے ہیں خڑی زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہوگا آپ کا علف یہ پرناؤنس ہوگا لیکن لکھا نہیں جاتا کچھ آرابز آپ کو ایسے لکھ لیں گے کھلا میم کے بعد علف کہیں آپ کو مل بھی جائے گا لیکن ڈاکٹر برہیم کہتے ہیں ایسے نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں گرامر میں گرامر میں ہم نے علف نہیں لگانی نہیں گرامر میں نہیں عرب لکھ نہیں ہم نے ایسے لکھ مصف میں مصف میں تو لکھا ہوتا ہے نہیں مصف میں آپ کو آمد سوحیل سوحیل نے دیا وہ ایسے آتا مصف میں دونوں میں ہوتی صرف ایک جگہ قرآن میں مصف میں ایسے آیا آتن جو ہے نا صرف ایک جگہ باقی ہر جگہ ایسے ہے جتنا میرا سب جگہ ایسے دو الف سغیرہ کے ساتھ اور ایک ایسے ایک دفعہ ایسے آیا ہے کہ یہ الف سغیرہ میم کے بعد اور ایک کھلا وا شو کیا ہے ہم نے جو لکھ جا رہے نا کیسے پڑھنا ان کو دونوں کا طریقہ ہے کی ہوگا ہاں جی بالکل بالکل پڑھیں گے سامواتی لیکن مصف کے علاوہ جو ہم عربی لکھیں گے اس میں اس طرح لکھیں گے نا سوفیہ سامواتی جی جی یہ لکھیں 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 جی یہ دیکھیں آپ کو یہ کیا یہ کیسے پرناؤنس کر رہے ہیں میں اس کو یہاں پر لکھ سامواتی جی تو پرناؤنس کرنا آپ نے ایسے کرنا لکھنا ویسے اب لکھنے میں کیا ہو رہا ہے عام عربی میں کیا ہوگا اچھے ایسے ٹھیک ہے عام عربی میں کیا ہوگا کیسے لکھیں گے ایک میں کلر چینج کر دوں اس عربی ڈراب کر دیں بس اس عربی ڈراب کر دیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن بولنے میں ہوگا ساموات دیکھیں بولنے میں جو ہے عرب آپ کے دو عرب آرہ ہیں اس میں جی ایک میم کے بعد اور ایک ہے واو کے بعد جیسے آپ لوگ بولتے ہیں نا ویسے ہی آپ نے بولنا جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے Wat ہاتھ بولنے بولنے ہاتھ نہیں بس آپ لوگ کو آت ہے بولنے آپ لوگ کو بولنے آپ لوگ کو آتا ہے بولنا ٹھیک ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم لوگ کو آتا ہے بولنا میں نے صرف سپیلنگ ذات بتایا آپ لوگے کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں جیسے اب یہاں پہ سر آمر کی بک میں ہے انہوں نے ایسے دے دیا یہ مصف کا رسم الخط ہے میں نے اس لیے اب آپ کو بتایا کیونکہ یہ مصف کا رسم الخط ہے آمر بھی میں ایسے نہیں لکھا جاتا ٹھیک ہے اب ہم جب جملے بنائیں گے جب میں آپ کو دوں گی تو آپ ایسے مجھے نہیں لکھے دو کے آر بھی کھولو گے کوئی کوئی بکس آر بھی کی تو اس میں ایسے ایسے نہیں لکھا ہوگا دو آر بھی آر بھی آر بھی سغیرہ کے ساتھ یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا جی ہمیں بولنا آتا ہے سوفیہ میں بولنا آتا ہے لکھنا نہیں آتا تھا ہاں جی اور پھر وہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کیونکہ مصف تک ہمارا ہوتا ہے نا تو ہم مصف کے ہی سپیلنگز لے لیتے ہیں جی جی وہ یہ خاص کیا ہے مصف کا رسم الخط ہے کچھ چیزیں مصف کے ساتھ خاص ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ہوتا جائے گا تو اب آپ لوگ کیسے کر رہے ہیں یہاں پہ میں آپ بتا دیتی ہوں ال لگا دیں نا ٹھیک ہے ال لگایا جی کون سے ہیں یہ مرفوع ہے نا اب بتائیے ایسے آپ نے لکھنا ٹھیک ہے جی اور اگر یہ آپ واؤ پہ سپوز واؤ پہ آپ زبر نہیں بھی لکھتے ہو انڈرسٹوڈ ہے کیا انڈرسٹوڈ ہے علیف ہے علیف سے پہلے علیف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی آہے گا آپ لکھو یا نہیں لکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ واؤ پہ کیا آئے گی زبر آئے گی کیوں 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 کیا علیف ہے علیف بن جاتا ہے نا آپ کا چلیں ٹھیک ہے اور آیات کا بھی دیکھ لیں یہ مد دینی ہے کھڑا زبر نہیں لکھنا علیف صغیرہ نہیں لکھنا مد دینی ہے چلیں جی یہ ہو گیا آپ کے ساتھ انشاءاللہ سیچے ایک قویسٹن پہتنا تھا جی جی جو ہم پڑھیں گے تو میم کے اوپر ایک زبر ہے صرف لیکن ہم اس کو علیف کے ساتھ پڑھیں گے میم زبر علیف ماں بلکل بلکل علیف کے ساتھ پڑھیں گے پڑھنے میں کیا ہے پڑھنے میں یہاں پہ علیف آتا ہے نا ٹھیک ہے ایسے پڑھنے میں آئے گا لکھنے میں نہیں آئے گا لکھنے میں نہیں ٹھیک ہے آپ کو کہیں البی بکس میں مل بھی جائے گا لکھا ہوا بھی مل جائے گا میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ایسے کئی دفعہ کچھ عرب جس طرح لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ نہ لکھیں ٹھیک ہے رکھتا رہو صحیح سپیلنگ یہ ہیں آپ لوگ انہیں صحیح سپیلنگ بھی چھوڑیں آپ لوگ انہیں ایسے لکھنا ہے آپ لوگ مجھ سے پڑھ رہے ہیں تو جو میں نے سپیلنگ بتائے ہیں آپ نے وہ والے فالو کرنا ہے ٹھیک ٹھیک میں کس سے یہ لے رہی ہوں یہ ڈاکٹر عبدہیم جن کی درسل لوگات الاربیا مدینہ بکس ہیں انہوں نے یہ بتایا ان کے سپیلنگ میں فالو کر رہی ہوں ٹھیک ٹھیک وہ بکس جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں تھی ابھی پتا نہیں مجھے نہیں پتا اب پڑھائی جاتی ہیں کہ نہیں پہلے تو تھا چلیں جی آگے آجائیں جی پیج فورٹی ٹو بھی ہمبک میں آجائے گا انشاءاللہ پیج فورٹی ٹو پیج فورٹی فور یہ بھی ہمبک میں ہے آپ کا اور اس کے بعد آ گیا جی پیج فورٹی سکس جی پیج فورٹی سکس یہ بھی آپ کا ہمبک میں ہو جائے گا اچھا اس میں ایک کام کیجئے گا کہ آپ کے یہ سارے جمع مقصر ہیں ٹھیک ہے یہ سارے جمع مقصر ہیں ان کا آپ سائٹ پہ یہاں پہ مفرد بھی لکھئے اولاد ولد کتب کتاب تاکہ یاد ہو جائیں آپ کو ٹھیک ہے اور کہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی بک میں جمع مقصر ہیں وہ دیئے میں پیچھے تو اگر آپ کو کوئی نہیں آتا تو آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہو یہاں پہ سب مفرد لکھئے آپ کی جمع مقصر ہے آپ کا پھر یہاں پہ اس کا جمع مقصر جون صاحب کا اس کو مرفوع منصوب مچھلی کرنا آپ نے چھو چھو ہم مفرد لکھیں گے اس پہ اراب تو نہیں لگائیں گے اراب نہیں لگانے کیونکہ اراب نہیں لگانے کیونکہ اراب نہیں دیئے بس یہاں پہ اسی طرح آپ نے ولد لکھنا ہے کتاب رسول قلب بس ایسے لکھنا آپ نے اس لئے میں دے رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں ٹھیک ہے جی اوکے یہ ہو جائے گا آپ کا اور جی اور یہ والا پیج فورٹی ایٹ یہ آپ کے انشاءاللہ تو ساری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جائیں گی اس میں سے مصرنا چھوڑ کے مصرنا ہم نے نہیں پڑا تو پیج فورٹی ایٹ بھی آپ نے کرنا ہے سماوات کا تو ہو گیا کلیل سب کو ٹھیک ہے نا ہاں اور اس کے ساتھ آپ اپنا رافت میں لکھ سکتے ہو اس میں ہم نے اس کو پرناؤنس کیسے کرنا ہے آپ ایسے لکھ لیں ساتھ میں سائٹ پہ ٹھیک ہے کہ پرناؤنس ایسے ہم نے کرنا ہے لکھنا ہم نے ایسے اور پرناؤنس ایسے کرنا ہے الف کے ساتھ یہاں پہ چلے یہ ہو گیا اور جی اب آجیں اس پہ پیج فورٹی نائن پہ آجیں جی چلے اب یہ پیج فورٹی نائن پہ کیا ہے سر آمر جو ہیں کیا یہاں پہ ہمیں سکھا معرب اور مبنی اسمہ ٹھیک ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اسم کیا ہوگا معرب یا مبنی معرب میں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا معرب میں کیا ہوتا ہے منصرف یا غیر منصرف غیر منصرف کو کیا کہتے ہیں ممنون منصرف جی ٹھیک ہے آپ لوگ غیر منصرف لکھلیں وہ ایزی ہے لیکن یہ بھی میں بولتی رہوں گی یہ ٹرم آپ کو یاد ہو جائے گی ممنون منصرف عربی میں ممنون منصرف کہتے ہیں غیر منصرف غیر منصرف بھی کہتے ہیں پٹ یہ ٹرم کومن ہے ٹھیک ہے تو آپ ڈاریک کر سکتے ہیں معرب نابی کہیں اسم منصرف غیر منصرف یا مبنی ہوگا ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں لکھ لیں بشک بولیں نہیں یہ چیز معرب لیکن لکھ لیں آپ لوگ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں مبنی اردو میں ہم لوگ ایسے بولتے ہیں تو انہوں نے ویسے ہی لکھا ہے یہاں پہ کیا ہے آپ نے یاب کو دو ڈوٹس دینے ہیں کیونکہ یہ یا ہے عربی میں ایسے کیا ہوتا ہے یہ علف مقصورہ ہوتا ہے اگر اس یا پہ ڈوٹس لگ جائیں تو یہ یا بن جاتا ہے اگر ڈوٹس نہیں ہوں گے تو کیا ہو جائے گا علف مقصورہ ٹھیک ہے اچھا اور یا پہ کیا ہے تشتید شدہ ہے اگر اعراب لگاؤں تو میں ایک مرفوم ہے مبنی یون ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یا کیا ہے یا پہ شد ہے اسی طرح کرسی دیکھیں کرسی ہم بول دیتے ہیں کرسی دو ڈوٹس لگانے اور یہاں پہ کیا ہے شد ہے دو یا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اردو میں ہم نہیں لکھتے ہیں لیکن جب آپ عربی لکھ رہے ہیں تو آپ نے شد ڈالنی اوپر اسی طرح ام ام میم پہ کیا ہے شد ہے اس کو بھولنا نہیں ٹھیک ہے دو میم شد مطلب دو میم آگئے آپ کے تو اگر آپ شد نہیں ڈالیں گے تو مطلب ایک میم ہے سپیلنگ مسٹیکس ہو جاتے ہیں چلیں جی اب ہمیں یہ جو ہم نے سیکھا تھا اس کو اکسپین کر رہا ہے اس بک میں چلیں ہم دیکھتے ہیں اب وہ کیا بتا رہی ہیں عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسمہ اب یہ واحد اور جمع مقصد کو کاٹ دیں آپ نے کیا کہنا ہے عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسمہ دو قسم کے ہیں اسمہ کیا ہیں واحد اور جمع مقصد نہیں ہیں سارے چاہے جمع بھی آ رہا ہے اسمہ جمع مذکر سالم ہو چاہے جمع مقصد سالم سب کی بات ہے انہوں نے صرف واحد اور جمع مقصد کی بات کی ہے سارے اسمہ جانس ہیں ان کی بات ہے اسمہ کیا ہیں یا تو وہ معرب ہوں گے یا وہ مبنی ہوں گے معرب میں منصرف یا غیر منصرف ہوں گے ایک وہ جو مختلف عربی حالتوں میں شکل تبدیل کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جو مختلف حالتوں میں اپنی شکل چینج کر رہے ہیں نا ان کو کیا کہتے ہیں ہم تین حالتوں میں تین شکل ہیں کتابن 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 وہ کیا ہو گئے منصرف اسمہ ہم نا منصرف یعنی کہ مغرب اسمہ ٹھیک ہے اور دوسرے وہ جو تینوں احرابی حالتوں میں یعنی کہ رفع نصب جرملے ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں جیسے ہادہ 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 یہ کیا ہو جائے گا تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل اس کو کیا کہیں گے مبنی 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 مطلب فکسٹ نون فلیکسبل ٹھیک ہے نون فلیکسبل ایک ہی شکل رکھتے ہیں یہ ان کو مبنی اسما کہتے ہیں ایک ہو گئے مورب جو ڈیفرنٹ حالتوں میں ڈیفرنٹ شکلیں تبدیل کرتے ہیں اور دوسرے کیا ہو گئے مبنی جو ایک ہی شکل رکھتے ہیں تینوں حالتوں میں اچھا یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں دیکھیں آپ لوگوں کو کتنی سمجھ آتی ہے میں آپ لوگوں کو اچھا سا ایکسپلین کروں ورنہ پھر آہستہ آہستہ یہ سمجھ آ جائے گی جن کو اگر آج نہ بھی آئے اچھا اب جیسے جو مبنی اسما ہے نا ان کو ہم مرفوع منصوب مجرور یہ ٹرمز ان کے لیے نہیں استعمال کرتے ہیں پچھلی کلاس میں ہم نے کی تھی نا مرفوع منصوب مجرور کیا تھا جو اسم حالت رفع میں ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں جو اسم حالت نصب میں ہو اس کو ہم منصوب کہتے ہیں جو اسم حالت جر میں ہو جر میں ہو ٹھیک ہے نا یہ سب کو کلیر ہو گیا تھا نا ٹھیک ہے اس اسم کو اس اسم کو کہیں گے مرفوع منصوب مجرور ٹھیک ہے اچھا یہ ٹرمز جو ہیں مرفوع منصوب مجرور کن کے لیے استعمال ہوتی ہیں مورب اسما کے لیے یہ ٹرمز کس کے ساتھ ہیں مورب اسما کے لیے مبنی اسما کے لیے ہم کہیں گے جب ہم کہیں گے نا اگر حالت رفع میں ہو جیسے یہ حالت رفع میں ہے یہ نصب میں یہ جر میں ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے فی محلی رفع فی محلی رفع یہ ٹرم یوز کرتے ہیں اس کو ہم مرفوع نہیں کہتے ہم یہ کہیں گے فی محلی رفع لکھنا ہے لکھ لیں لیکن ابھی زوت نہیں آپ کو انشاءاللہ یہ بھی لکھاؤں گے آپ کو بعد میں لکھنا تو لکھ لیں آپ کی مرضی یہ فی محلی رفع یعنی کہ رفع سے کیا ہوگا حالت رفع میں اس کو مرفوع نہیں کہیں گے مبنی اسما کو مرفوع نہیں کہنا ٹھیک ہے اچھا اگر حالت نصب میں ہو تو پھر کیا کہیں گے اس کو پی محلی نصب نصب آ جائے گا ٹھیک ہے حالت نصب ہے نا فی محلی نصب یعنی کہ حالت نصب میں ہے اور اگر جر میں ہو تو کیا ہو جائے گا فی محلی جر دن ٹھیک ہے جر دن ٹھیک ہے ان کے لئے ہم یہ ٹرمز یہ فی محلی کی کیا فی محلی ان پلیس آف اس کی جگہ ٹھیک ہے ان پلیس آف اوکے تو یہ ٹرمز ہیں اس کو ہم نے ایسے ہی یاد کرنا ہے انشاءاللہ ابھی اتنی ضرورت نہیں ہے میں نے پتا دیا کیونکہ پھر آپ لوگ کیا کرو گے سٹونٹس ہوتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس کو حالت کو بھی مرفوع کہیں گے منصوب کہیں گے یہ ٹرمز پھر کس کے ساتھ خاص ہیں مورب اسمہ چاہو منصرف ہو چاہو غیر منصرف ہو مورب اسمہ مبنی کے ساتھ کیا ہے فی محلی کی بات آتی ہے فی محلی رفن فی محلی نصبن فی محلی جدن ٹھیک ہے جی چلے انشاءاللہ آگے چلے اوکے آگے کہاں سے آگیا بھی مورب اسمہ مزید دو قسم دو قسم میں تقسیم ہوتے ہیں جو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا نا منصرف غیر منصرف اس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں مورب منصرف اسمہ یہ تقریباً ایٹی فائی فیصد اسمہ یعنی کے مجوریٹی کیا ہے منصرف اسمہ مجوریٹی کیا ہے آپ کے منصرف ہے تو ہمیں یہاں کی زورت نہیں ہے ہمارا پالا کس سے پڑھنا زیادہ منصرف اسمہ سے ہمیں ان کا دھیان رکھ رہا ہے اور تین عرابی حالتیں اچھا مجھے بتائیں کتنی حالتیں ہوتی ہیں تین کون کون سی نے کہا رفا نسف یعنی کہ تین عرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں تین شکلیں آ جاتی ہیں نا یعنی کہ عراب ان کے تبدیل ہوں گے والا دن والا دن والا دن جی یعنی کہ ان کے عراب چینج ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہم نے کر لیا ہوئے ہم نے بھی کر لیا ہوئے اچھا اب کہ مغرب غیر منصرف اسمہ یعنی کہ یہاں پہ لکھیں آپ لوگ لکھ لیں ممنو ممنو ورڈ تو ایزی ہے نا ممنو تو ہم ملدوں میں بھی بولتے ہیں ممنو 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 مرت سلف اچھا مرٹ کیا ہوتا ہے ممنہوں ہوتا ہے نا جی مجھے بتائیے من ورڈ ہے نا ہم قرآن میں پڑھتے ہیں من سے ترجمہ ہم کرتے ہیں سے ٹھیک ہے یہ حرف ہے آپ کا من اچھا اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اب یہاں پہ نون ساکن ہے آگے شد آرہی ہے تو شد کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اس سے ملائیں گے من کو شد کے ساتھ ملائیں گے نا سواد کے ساتھ اب آپ کیا کرو گے ہے تو یہاں پہ ورڈ ہے اصل میں ورڈ ہے من نون ساکن ہے لیکن اب کیا ہو رہا ہے اب ہمیں ملانے کے لیے کیا کرنا پڑھا ہے اس پہ زبر دینی پڑھی ہے منس سلفی ٹھیک ہے اصل میں نون ساکن ہے لیکن ہم یہاں پہ پڑھنے کے لیے کیونکہ ہم پڑھ نہیں سکتا جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے نون پر زبر دینی ہے میں جو ہے وہ کیا کرتی ہوتی ہوں اس کو یہ کہتی ہوں کہ آپ یہاں پہ لکھو سکون لکھو اور اس پہ اس پہ کر دو اس کو تاکہ آپ کو یاد بھے کہ وہاں ساکن ہے اصل میں کیا ہے سکون ہے وہاں پہ نون ساکن ہے اور زبر ڈال دو پہ ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یاد بھے چلیں جی آگے آج ہے لیکن ایک question ہے یا ہم پڑھ تو سکتی ہیں نیم کو اگر سواد کے ساتھ میس سورسی پڑھ سکتے ہیں زبر لگا کے زوری پڑھنا ہے ہاں جی بلکل بلکل کیونکہ دو ساکن آگے نا عربی میں کیا ہوتا ہے دو ساکن آ جائیں دو ساکن کیسے پڑھ رہے ہیں سواد پہ کیا اب یہ دیکھو یہ حمزت الوصل ہے وہ تو پڑھنی رہے ٹھیک ہے یہاں پہ لام بھی نہیں پڑھ رہے کیوں نہیں لام پڑھ رہے کیا وجہ ہے یہ وہ شمسی ہے نا شمسی ہے اب یہ دونوں آپ ڈروپ کر دو ٹھیک ہے اب جو جیسے پڑھنا ہے میں وہ لکھوں گی سر سواد سواد پہ کیا ہے شد رہیٹ تو شد کا کیا مطلب ہوتا ہے شد کا کیا مطلب ہے کہ دو سواد ہے ایک ساکن ہے دو سواد ایک ساکن ہے اہلا ساکن ہے اور دوسرا زبروال ہے جی جی اب عربی میں قائدہ ہے کہ جب دو ساکن آ جائیں دو ساکن آپ پڑھ نہیں سکتے ہو کیسے پڑھو گی آپ کو ساونڈ ہی نہیں ہے نون پہ کوئی ساونڈ نہیں ہے سوڈ پہ بھی ساونڈ نہیں ہے تو پھر جب دو ساکن آ جائیں تو پہلے والے کو حرکت دیتے ہیں پھر ٹھیک ہے یا آپ نے تجوید تجوید میں بھی شاید پڑھ لیا اور التقاؤ ساکن ہے تو دو ساکن جب آ جائیں آپ کیا کرو گے پہلے ساکن کو آپ نے حرکت دینی ہے تو یہاں پہ ہم کیا دیں گے ہم یہاں پہ زبر دیں گے ویسے زیادہ در کشوا دیتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ زبر دیں گے من پہ ٹھیک ہے ابھی اناف ہے آگے انشاءاللہ جملوں میں یہ چیزیں ہماری کور ہو جائیں گی ہم اس میں اچھے سے دیکھ لیں گے آپ لوگ بے شک یہ لکھ لو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ لکھ لو آپ کہ پڑھنے میں ہماری ہماری آہستہ آہستہ کلیر ہوتی جائیں گی چیزیں دو ساکن التقاؤ ساکن ہے ان کہتے ہیں اس کو دو ساکنوں کا ملنا چلیں جی آگے چلیں مورب غیر من صرف اسمہ کیا ہیں یہ تقریباً تیرہ فیصد ہے اسمہ ہیں تیرہ فیصد اسمہ ہیں جو تین عرابی حالتوں میں دو شکلیں یار رکھیں تین عرابی حالتیں رفانہ سبجر اس میں کیا ہوتا ہے دو شکلیں ہوتی ہیں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں ان پر نہ تو تنوین آتی ہے ہائلائٹ کیجئے اس کو ان پر تنوین نہیں آتی تنوین کس پہ آتی ہے کس کی علامت ہے منصر کی جی اچھا نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی حالت جرم زیر قبول کرتے ہیں یہ کیا ہے قائدہ ہے کون سا کہ حالت جرم میں غیر منصف اسمہ زیر قبول نہیں کر دے یہ رول ہے یہ قائدہ ہے قائدہ ہے تو کیا مطلب ہوا اس کے ایکسپشنز بھی ہوں گا ٹھیک ہے نا دو ایکسپشنز ہیں اس کے ایک ہم پڑھ چکے ہیں کوئی بتائے گا مطلب نصب اور جرمیں ایک ہی شکل ہوتی ہے ان کی نہیں 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 میں کہہ رہی ہوں امبیہ کے نام دیکھیں جیسے میں کہتی ہوں نا مساجد میں نے آپ اگزامپل دیتی مساجد دو مساجد دو ٹھیک ہے اب کیا ہے مساجد دو کیا آپ غیر منصف اسمہ نا مسجد کی جمعہ فالو کہہ رہے ہیں نا مجھے جی جی مسجد کی جمعہ مساجد دو کے غیر منصف حالت نصب کیا ہوگی مساجد حالت جرم کیا ہوگی مساجد دو ٹھیک ہے کہ وہ حالت جرم غیر منصف اسم نے زیر قبول نہیں کی یہ قائدہ ٹھیک ہے کہ وہ حالت جرم زیر قبول نہیں کرتا اس کا ایکسپشنز دو ایکسپشنز ہیں استثناء دو ہیں جب غیر منصف اسم حالت جرم زیر قبول کر لیتا ہے کیا ہے وہ ایک ہم نے پڑا تھا کیا تھا وہ کسی کو یاد ہے اب چلیں اب اس پر میں ال داخل کرتی ہوں المساجدو المساجد زیر قبول کر لے گا ٹھیک ہے یاد آگیا یہی ایک یاد رکھنی ہے مساجد کی جب غیر منصف اسم پر ال داخل ہو تو وہ حالت جرم زیر قبول کر لیتا ہے یہ بس ایکسپل آپ نے یاد رکھنی ہے مساجد کی چلیں جی اچھا آگے ان کی حالت نصب اور حالت جر ایک ہی شکل سے ظاہر کی جاتی ہے غیر منصف اسمہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے جی ہم بھی تفصیل سے بعد میں پڑھیں گا اس وقت ہم صرف یہ یاد کر لیں جی اچھا کے اچھا کیا ہے یہاں پہ اب یہ والے انہیں نے دیا میں یہ آپ لوگ نے ہائلائٹ کرنا ہے انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ہمیں بھی یاد ہو جائیں گے کون کون سے ہوتے ہیں یہ گروپس بنایا ہے میں انہیں ہیں کون کون سے ہیں جو عربی معنیس نام ٹھیک ہے جیسے زینب غیر منصرف ہے ٹھیک ہے عربی معنیس نام جو عورتوں کے نام ہیں وہ کیا ہوں گے غیر منصرف ہوں گے مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گول کیا نہیں ہاں علف نون یہاں پہ کیا ہے علف نون زائد لکھیں آپ لوگ علف نون زائد زائدہ ہو یہ ٹھیک ہے ایکسٹرا ہو زائد علف نون زائد گولتا آجائے جیسے یہاں پہ گولتا آگئی اسامہ گولتا ہے تو کیا ہو گیا غیر منصرف ہوں گا غیر منصرف اثمان اب یہاں پہ کیا یہ الف نون جو ہے یہ زائد ہے ایکسٹرا ہے یہ امپورٹن چیز ہے زائد الف نون زائد ہو تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا اچھا فرشتوں کے نام غیر منصرف ہوں گے شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہوں گے غیر عربی نام non arab names وہ کیا ہے غیر منصرف ہے اچھا چند اچھا ایکسپشنز ہوں گی وہ ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے لیکن یہ انہوں نے گروپس دیئے میں یہ آپ لکھے رکھیں کبھی بھی کہیں آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہو تو آپ اس کو کھول کے چیک کر لیں کہ یہاں تو نہیں کہیں پہ وہ فٹ ہو رہا اس کو آپ غیر منصرف کہہ دیجئے گا اگر یہاں پہ فٹ ہو رہا ہوں چند انبیاء جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوح لوت حود شعب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کیا ہے یہ منصرف اسمہ ہے منصرف اچھا نوح جو ہے یہ بھی غیر عربی ہے لوت بھی خود بھی یہ غیر عربی ہیں ان کو کیوں ہم منصرف کہتے ہیں ان کو کیوں ہم منصرف کہتے ہیں حالکہ یہ غیر عربی نام ہے وہ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے اچھا یہ والے جتنے انہیں نے یہاں پہ دیئے ہیں یہ ہے منصرف ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کیا ہے غیر منصرف ہے اچھا اور چند جمع مقصر جن میں اچھا اس کو تو چھوڑ دیں آپ جب کچھ جمع مقصر بھی ہے اس کو بھی وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں جیسے آپ کو یہاں پہ دیکھ لیں یہاں میں نے ایکزامپلز دی ہوئی ہیں جیسے اچھا نہیں یہاں پہ نہیں دیا چلے انشاءاللہ چھوڑ دیں اس کو اس پوائنٹ کو چھوڑ دیں انشاءاللہ یہ ہم اپنا کر لیں گے پراکٹس جب کریں گے اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے جی جب آپ کرتا والا پوائنٹ کچھ ایسا نہیں ہے چلے انشاءاللہ اچھا اب کیا وہ ہمارے ہو گئے منصرف غیر منصرف یعنی کہ مورب ہم نے پڑھ لیں اب کیا ہے اب یہاں سے باقی رہنے والے تقریباً دو فیصد اسمہ مبنی اسمہ کہلاتے ہیں یعنی نون فلیکسبل ہے گھیٹ ہے جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں اپنی شکل بدلتے نہیں مبنی اسمہ کی کوئی خاص علامت نہیں ہوتی وہ انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ جب کریں گے تو میں بتاتی جاؤں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے آپ کو حالت رفا دیکھیں اب یہاں پہ انہوں نے پہلے کیا کہہ رہے تھے وہ دیکھیں اگر آپ غور کریں یہاں جو آیا کیا ٹرمز یوز کی انہوں نے مرفوع منصوب مچھدو رائٹ اب یہاں پہ مبنی پہ مبنی پہ وہ کیا ٹرمز یوز کر رہے ہیں حالت رفا حالت نصر ٹرمز یوز کر رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ اس کو پی محلی مرفوع 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 مبنی اسمہ کے لیے مرفوع منصوب مجھدو ٹرمز یوز نہیں کرتے ہیں پی محلی نسپن نسپن پی محلی جرن ٹھیک ہے آپ یہ تو لکھ لیں اس کو لیکن اب بھی آپ حالت رفا حالت نصب حالت جرن اسی کا چارٹ آئے گا تو آپ نے ایسا بنا دیں حالت رفا نصب جرن یہ جب ہم اعراب کریں گے نا جملوں میں پھر ہم یہ ٹرمز یوز کریں گے پھر وہاں پہ ہمیں یہ ٹرمز یوز کرنی ہیں یہ لکھا ہوگا تو آپ کو یاد رہے گا ریوائز کرتے ہیں اچھا ہارا دیکھیں میں نے اب وہ جو کھڑا اچھا فیسے ہم لوگ عرب یہ جو گرامر ہے نا اس میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں عرب سکائے ورڈ یوز کرتے ہیں خنجر آپ کو پتہ نا خنجر اسی شیف کا خنجر خنجریہ ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں کیونکہ خنجر کی شیف کا ہے یہ تب اس کو آپ یہاں کیا کریں زبر لکھ لیں پڑھنا لیکن آپ کو آنا چاہیے کہ پڑھنا کیسے پڑھنے میں آلف آئے گا دیکھیں تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل ہے حَذَ ذَلِكَ اللَّذِ اور اللَّذِ بھی کیا ہے آپ کا یا وِدْ ڈاٹس ٹھیک ہے ڈاٹس ڈالیں آپ لوگ اس پر چلیں اب یہاں پہ غیر منصف اسمہ حالتِ رفع نصف جات آدم اب یہاں پہ بھی آپ کر لیں آدم کو کیسے لکھنا ہے آپ نے مَد دینی ہے مَد دینی ہے اچھا اسحاق آپ کا جو یہ ہے حمزہ حمزہ کون سے حمزہ ہے اصلی حمزہ حمزہ یہ دو طرح سے دونوں طرح سے مَد دینی ہے علف کے ساتھ اور علف کے بغیر بھی لکھا جاتا ہے پڑھنے میں تو ایسے ہی آئے گا پڑھنے میں ایسے ہے ٹھیک ہے اس طرح لکھتے ہیں یا پھر اس طرح اس طرح تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے ایک علف ہاں کے بعد ایک علف آئے گا پڑھنے میں بے شک آپ اس کو وہاں پہ لکھو یا نہ لکھو مصف میں ایسے مصف میں ایسے آیا ہوا چلیں یاکوب ٹھیک ہے مریم کو آپ دیکھیں میم کیسے لکھنا آپ نے تو آدم میں میم بھی ایسے لکھیں گے جی جی بھول گیا جزاک اللہ خیر جس نے مجھ یہ رمائن کروا ہے ہمیں بھول گی تھی اب آپ مجھے بتائیے ادنان ہم غیر منصف پڑھ رہے ہیں نا یہاں پہ غیر منصف ہے ٹھیک ہے ٹاپک وہ یہ ہے انہوں نے لکھا بھی یہ سب غیر منصف ہے اب آپ مجھے بتائیے ادنان غیر منصف کیا ہے کیوں آہ ساری وجہ کیا ہے ریزن ادنان غیر منصف کیوں ہم کہیں علی فرنون آ رہا ہے علی فرنون آ رہا ہے علی فرنون کون سا علی فرنون زائد ہے زائد زائد ہونا آپ نے زائد ہونا چاہیے وہ اچھا تلحہ کیوں ہے غیر منصف غیر منصف غیر منصف مردوں کے وہ نام مردوں مردوں کے وہ نام مصر جی ملکوں کے نام ملکوں کے نام خاروت پریشتوں کے نام یاد ہو رہے نا بھی آپ کو مریم مریم عربی نام عربی نام عربی نام عربی نام عربی نام عربی نام انشاءاللہ ٹھیک ہے ہو جائے گا نا امک میں نے آپ کو چار شیٹس دیں آج اس میں سے ٹھیک ہے تاکہ ہمارے یہ ختم ہو پھر انشاءاللہ ہم کیا کریں گے ہم جملوں پہ آ جائیں گے جملہ اسمیاں پڑیں گے انشاءاللہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ ہم لوگ جملہ اسمیاں کریں گے انشاءاللہ تو امید ہے کہ آپ لوگ سب جو ہو اس کو کر لوگے اپنا چار ورکشیٹس ہیں چار ایکسرسائز ہیں یہ آپ کی تو آپ لوگ کمپلیٹ کروگے آپ یہ بھی کرنی ہے ففٹی ٹو پیج ففٹی ٹو میں نے آپ کو دیا جی فورٹی ٹو فورٹی فورٹی سکس فورٹی ایٹ یہ والا کونسا ہے پیج ففٹی والا ففٹی بھی آپ کیجئے گا تھوڑے سے ہیں کر لیں گے آپ لوگ چلیں جتنا آسانی سے آپ کر سکے انشاءاللہ دیکھیں اگر تو آپ لوگ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے گا جتنی آسانی سے ہو سکے آپ لوگ تو اس کے واہی سے لکھنا ہے ہاں جی والد آپ پہ لکھو گے والد یہاں پہ میں کام زیادہ ہو جائے گا جتنا آپ لوگ ارام سے کر سکتے ہو کرو اتنا اچھا آپ لوگوں کے لیے ہے یہ کیوں میں نے آپ کو دیا ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے جب ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر یاد ہو جائے گا بس یہی وہ سمجھنی آئے تھا ٹھیک ہے جی یہاں پہ لکھ لوگے تو آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو semua ٹھیک ہے ان شاءاللہ چلیں جی اور کسی کو کوئی بات کوئی ہے کچھ پوچھیں نہیں چلیں پھر میں classe ختم کرتی ہو ان شاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشتر لا الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک سبحان ربکا رب العزت عم یاسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين